کس قدر شباہتیں ہیں حضرت زہرہ میں اور معصوم قوم میں بھی کہ باقاعدہ علامہ نے پورے پورے آرٹیکلز اس پر لکھے ہیں کہ حضرت زہرہ کی بھی انسان شفاعت کا طلب گاہر ہے ان کی بھی شفاعت حاصل ہوگی اسی طریقے سے چھٹی امام کا یہ جملہ بھی ہے سفینت البحار میں کہ معصوم قوم کی شفاعت سے ہمارے سارے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے اور جب ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ حرم کی جو ذریع ہے اس کے اوپر بھی یہ جملہ لکھا وہ نظر آیا ہوگا آپ کو کہ اشفائی لنا فی الجنہ اے فاطمہ معصومہ جنت خدا کی بارگاہ میں جنت کے لیے ہماری سفارش کر دیجئے اور جگہ جگہ آپ کو یہ جملہ لکھا وہ نظر آئے گا اور انہی کی زیارت میں ہم کیوں ان سے مانگ رہے ہیں کہ آپ جنت میں ہماری سفارش کر دیجئے کیونکہ اسی زیارت میں آگے چل کر ہے کیونکہ آپ کی قدر و منزلت خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے محضر خدا میں آپ ایک عجیب شان و منزلت اور قدر و منزلت کی حامل اس وجہ سے ہم آپ سے بھیق مانگ رہے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کر دیجئے باقاعدہ حسن زادہ عاملی آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے ایک کانفرنس بھی ہوئی تھی معصومہ قوم پر وہاں پر قوم میں اس میں یہی کہا تھا کہ ہر خاص و عام نے معصومہ قوم کے لیے معصومہ کا لفظ استعمال کیا اور خود ہمارے آٹھویں امام نے تو کیا ہی ہے کہ منزار المعصومت بقم کمنزارن کہ جس نے بھی قوم میں معصومہ کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی اور اس لحاظ سے کہ حضرت زہرہ بھی معصومہ ہے اور خود معصومہ قوم کا لقب بھی معصومہ ہے حضرت زہرہ کے القاب میں سے تاہرہ بھی ہے محدثہ بھی ہے معصومہ بھی ہے اسی طریقہ سے معصومہ قوم کے القاب بھی تاہرہ بھی ہے محدثہ بھی ہے معصومہ بھی اچھا کام عمری میں بھی شہادت پانے میں دونوں وہ اٹھارہ سال ان کی عمر تھی معصومہ قوم کی پچیس سال روایتوں میں بیان ہوئی ہے بہت سی روایتوں میں تھوڑی سے زیادہ بھی بیان ہوئی ہے اور یہ جو ایک سوال دماغوں میں اکثر لوگوں کے اٹھتا ہے کہ کیا فاطمہ ہے معصومہ قوم معصومہ ہیں تو دیکھیں جو چودہ معصومین ہیں وہ تو ان کے پاس تو اسمت کبرہ ہے اسمت کاملہ ہے البتہ اسمت سغرہ بھی ہوتی ہے محفوظ ان الخطہ بھی اس کو کہا جاتا ہے جیسے حضرت عباس علمدار علیہ السلام حضرت زینب اسی طرح سے معصوم ہیں کم سلام اللہ علیہ اسی طرح سے مثلا فرشتے بھی معصوم ہیں اور دیگر انبیاء بھی معصوم ہیں لیکن سب کی اسمت کے درجات الگ الگ اسمت اقتصابی بھی ایک چیز کہلاتی ہے یعنی وہ اسمت جو کہ خود محنت کر کے ریاضیات کر کے اور مجاہدات کر کے حاصل کی جاتی ہے کسی نے آیت اللہ بحجت سے بھی ایک دفعہ پوچھا تھا کہ کیا حضرت فاطمہ معصومہ قوم جن کو کہا جاتا ہے کیا یہ واقعی معصومہ ہیں تو آیت اللہ بحجت نے کہا کہ تم اس کی اسمت کا پوچھ رہے ہو کہ جس کی شفاعت سے جنت واجب ہو جاتی یعنی حیرانگی کا اظہار کیا کہ اس کی اسمت کا پوچھتے ہو یعنی جس کی فقط سفارش سے جنت واجب ہو جا رہی تو سوچو کہ اس کی اسمت کا کیا مقام ہوگا اور ایک لقب ان کا کریمہ اہل اہل البیت بھی ہے کریمہ اہل البیت اور یہ خود معصومہ قوم کے یہ جو لقب ہے یہ آیت اللہ محمود مرشی کے واقعے میں امام نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں چاہیے کہ کریمہ اہل البیت سے رجوع گفت اچھا پھر معصومہ قوم نے شادی کیوں نہ کی شادین کی نہیں ہوئی تھی اس کے سارے جوابات ہیں جو ہماری سیدانی کی غیر سید سے شادی کے مسئلے کا جو ایک درس ہوا تھا اس کے اندر اس کی تفصیل آئی تھی بہرحال اس زمانے کے سخت ترین حالات تھے اور ان سے جس کی بھی شادی اگر ہوتی اس کا نتیجہ فقط قتل ہونا تھا یعنی باقاعدہ علماء نے پورے پورے واقعات اور حالات اس زمانے کے کتنا سخت ترین دور تھا تو وہ اگر کسی کو اس کی تفصیل چاہیے کہ ان کی شادی کیوں نہیں ہوئی تھی تو مختلف علماء نے اس کے اوپر آرٹیکلز بھی لکھے ہیں اور اس درس کے اندر بھی اس کی تفصیل مل جائے گی جو اس کو آپ سن سکتے ہیں برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہین